اگر آپ بھی اپنے بالوں کو لمبا گناہ اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور لمبی سمیں تک اپنے بالوں کو کالا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہیروائل آپ کے بالوں کے لئے سب سے زیادہ بیشٹ ہونے والا ہے کیونکہ یہ ہیروائل آپ کے بالوں کے جڑوں میں جا کر یہ بالوں کو مضبوطی دیتا ہے اور روکی سکھے بالوں میں یہ نئی جان ڈالتا ہے بہت ہی بہترین ہے یہ ہیروائل آپ کے بالوں کے لئے بہت ہی زیادہ بیشٹ ہونے والا ہے اسلام علیکم فرینس میں تو بہت سم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کی اچھی سے ہوں گے فرینس اگر آپ اس ہیر آئل کا یوز کریں گے تو یقین مانے آپ کے بال دیجی سے لمبے گھنے اور مضبوط ہونے سرو ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہیر گروتھ بھی بہت اچھی ہوگی اور آپ کے بال لمبے سمجھے تک کالے رہیں گے عمر سے پہلے آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے ہاں ایک عمر آنے پہ ہی آپ کے بال سفید ہونے سرو ہوں گے تو چلیے فٹا فٹ سے اس ہیر آئل کو بنانا سرو کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پر لینا ہے سب سے پہلے ایک بیٹ روٹ لینا ہے میڈیم سائج کا اور ساتھ ہی آپ کو یہاں پر ایک ایلویرا لیف لینی ہے میڈیم سائج کی دونوں انگریڈنس یہاں پر آپ کو لینا ضروری ہے تو سب سے پہلے ہاں پر ہم لیں گے ایلویرا لیف ایلویرا لیف کو آپ کو اس طرح سے ہلکا سا قدھوکس کر کے اس میں ڈالنا ہے تاکہ اس کے جتنی بھی گڑنس ہیں وہ اچھی طرح سے آئل میں آ سکے آپ چاہتے ہیں اسے چھوٹے 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 کر کے گرینڈر جیار میں ڈال کر ہلکا سا گرینڈ کر کے بھی اس کا یوش کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں یہاں پر اسے قدھوکس کر رہی ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے ان دونوں میں سے جو بھی آپ کو طریقہ صحیح لگے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک الیوری علیف کو اس طرح سے قدھوکس کر لیا ہے فرینڈ آپ سب کمنٹ کر کے بھی بتا دیں کہ ہماری ویڈیوز کو کن کن جگہوں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہماری ویڈیوز کن کن جگہوں پر دیکھی جا رہی ہیں اور آپ سب کمنٹ کرتے ہیں تو میں بہت زیادہ موٹیشن ملتا ہے تو پلیس آپ سب کمنٹ ضرور کیا کریں تو یہ دیکھیں فرینڈ میں نے یہاں پر الیوری علیف کو قدھوکس کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پر بیٹ روٹ کو بھی اس طرح سے قدھوکس کر لینا ہے فرینڈ اگر آپ کے پاس فریس بیٹ روٹ نہیں ہے تو آپ مارکٹ سے جو ڈرائی والا آتا ہے آپ اس کا بھی یوچ کر سکتے ہیں فرینڈ اس ہیئر آل کا تیار کرنے کے لیے آپ کو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اس میں ڈالنا کیونکہ اگر آپ کے بالوں کی ہیئر بروت روکی ہوئی ہے تو یہ پھر سے ری گروت کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا کیونکہ بہت زیادہ نیچرل چیزیں ہیں یہ دونوں کی دونوں آپ کے ہیئر بروت کے لیے بہت اچھی ہیں تو آپ دونوں چیزیں ضرور یوز کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس طرح سے چکندر کو بھی قدھوکس کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے ایلویرا بھی لے لیا ہے اب دونوں چیزیں کو ہمیں یہاں پر ایک برطن میں ٹرانسفر کر لینا ہے اور جس بھی برطن میں آپ اس ہیئر آل کو بنانا چاہتے ہیں وہ لوہے کا ہونا چاہیے لوہے کے برطن میں بہت زیادہ ایفیکٹوی ریمیڈی بن کر تیار ہوتی ہے بالوں سے جڑی کوئی بھی ریمیڈی آپ تیار کریں تو آپ دھیان رکھیں کہ لوہے کے برطن ہو تو آپ اسے ضرور یوز کریں اور اس میں نیکس انگریڈنس آپ کو ڈالنا ہے ڈرائی آولا اگر آپ کے پاس فریس آولا ہے تو آپ یہاں پر دو سے تین آولے کو قدوکس کر کے ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر ایک چمچ بھر کے کلونجی ایڈ کر لینی ہے کلونجی ہماری ہیر گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے ایک چمچ بھر کے برنگ راز اور اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے تھوڑا سا یہاں پر رتن جود لیا ہے یہ آپ کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے فرینس اگر آپ ان سارے چیزوں کو یوز کرتے ہیں تو یقین مانے آپ کے بال عمر سے پہلے کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے بہت زیادہ فائدہ مند چیزیں ہیں اور اس کے بعد یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہے سرسو کا تیل یعنی کہ مسٹرڈ آئل یہاں پر آدھا کپ آپ کو اس میں ڈال دینا ہے فرینس اگر آپ مسٹرڈ آئل لگانا نہیں پسند کرتے ہیں تو اس کے جگہ آپ کوکونٹ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں فرینس سرسو کا تیل بہت زیادہ بڑیا ہوتا ہے یہ ہماری ہیر گروتھ کے لیے اگر آپ کے پاس پیور سرسو کا تیل ہے تو بہت بڑیاں ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کا اچھے گھانی سرسو کا تیل لے سکتے ہیں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے اسے اچھی سے مکس کر لیا اور گیس کی فلیم کو اون کر دیا اور اس پر ردے سے پکنے کے لیے اوئل کو میں اتنا پکانا ہے کہ اس کی سارے گوڈنیس اچھی طرح سے اوئل میں آ جائیں فرینس آپ کو ہائی فلیم پر اس اوئل کو بلکل بھی نہیں تیار کرنا ہے بلکل سلو فلیم پر آپ کو رکھ دینا ہے اسے اور بیچ بیچ میں آپ کو اسے تھوڑے در میں چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اوئل اچھی سے بلکل پک سکے انگریڈنس کو آپ کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ کو اچھی طریقے سے پکانا ہے تو چلیے میں اسے پکا لیتی ہوں فرینس آپ نے پہلے کے لوگوں کو نوٹس کیا ہوگا کہ ان کے بال کتنے زیادہ لمبے گھنے اور کالے ہوتے تھے عمر سے پہلے کبھی بھی ان کے بال سفید نہیں دیکھتے تھے اور آج کی جنرسل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ سے تیرے کی عمر ہوتی نہیں ہے بچوں کے اور بال سفید ہونے سرو ہو جاتے ہیں فرینس اگر آپ کو ایسی کوئی پرابلم ہے تو آپ اس ہیئر آل کو بنا کر لمبے سمیتک یوز کریں پروپر یوز کریں یقین مانے جو آپ کے بال گری ہو چکے ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے آپ کے بال نیچرلی کالے ہونے سرو ہو جائیں گے فرینس ہوم ریمڈیز جو ہوتی ہیں یہ تھوڑا دیر سے ورک کرتے ہیں آپ کے بالوں پر لیکن یہ آپ کے بالوں پر دیفنیٹلی ورک کرتے ہیں تو فرینس آپ کوئی بھی ہوم ریمڈیز یوز کریں 2 سے 3 منت ضرور یوز کریں تاکہ آپ کو اچھے ریزلٹ مل سکیں تو فرینس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا اوئل اس طریقے سے پک رہا ہے میں بیچ ویچ میں اس طرح سے چمچ کو ہلاتی رہی ہوں تاکہ یہ انگریڈنس ایک جگہ سے جلے نہیں پوری اچھی طرح سے اس کی سارے گوڈنس اوئل میں آ سکے تو یہ دیکھیں یہاں پر کوئی بھی انگریڈنس جلا ہوا نہیں ہے اس کو بھی نے سلو فلیم پر پکایا اچھی طرح سے کم 20 سے 25 منٹ کے لئے ٹوٹل میں نے اسے پکا لیا ہے اب میں نے گیس کی فلیم کو بند کر دیا ہے اب اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اوئل یہاں پر ہمارا پوری طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اوئل کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے یہاں پر تو اس طریقے سے آپ بھی اس ہیر اوئل کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی پروسیس ہے اور آپ اسے ایک بار بنا کر مہینوں تک یوز کر سکتے ہیں مہینے دو مہینے آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں تو یہ اوئل تھنڈا ہو چکا ہے اب یہاں پر ہمیں ایک سٹینر کے مدد سے اوئل کو چھان کر الگ کر لیں گے آپ چاہے تو کسی سوتی کپڑے میں بھی اسے ڈال کر چھان سکتے ہیں اوئل کو فرینس یہ ہیر اوئل یقین مانے اتنا زیادہ فائدی مندہ نا یہ آپ کے ہیر گروت کے لئے آپ کے بالوں کو لمبے سمیتے کالا رکھنے کے لئے اور اگر آپ کو ہیر فل کی پرابلم ہے تو بھی آپ اس ہیر اوئل کو یوز کریں یقین مانے یہ آپ کے بالوں کی ہر طرح کی پرابلمز کو دور کرے گا بہت زیادہ فائدی مند ہے اچھے چھے انگریڈینس یہاں پر میں نے یوز کیے ہیں فرینس اس طریقے سے آپ اس ہیر اوئل کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں یقین مانے یہ اتنا زیادہ ہیلدی ہے اتنا پاورفل ہے یہ ہیر اوئل آپ کے ہیر گروت کو بوشٹ کرے گا اور دیفنیٹلی آپ کے بال اتنے جلدے لمبے ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا اس ہیر اوئل کو یوز کرنے کے بعد لیکن آپ سے سے ریکویسٹ ہے کہ اس ہیر اوئل کو آپ تھوڑا لمبے سمجھ تک یوز کریں یعنی کہ 2 سے 3 منت یوز کریں یقین مانے اگر آپ اس پروسس کو جاری رکھیں گے تو آپ کے ہیر گروت کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے آپ کے ہیر فل کی پرابلم پوری طرح سے کنٹرول ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہیر گروت ہونی شروع ہو جائے گی تو آپ اس طریقے سے ضرور تیار کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اوئل کو اسٹین کر کے رکھ لیا ہے آپ کسی بھی ایر ٹین کنٹینر جار میں یا فرکاش کی بوٹل میں اسے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ون سے ٹو منت کے لئے اور جب یہ اوئل ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے اسی طرح سے اس اوئل کو تیار کر لینا ہے اور سیم پروسس سے آپ کو کرنا ہے تو فرینس یہ اوئل بہت زیادہ طاقتور بن کر تیار ہوا ہے اس طریقے سے آپ تیار کریں اور رات کو سوتے سمیں اپنے بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کی لیندھ میں اچھی طرح سے لگائیں چمپے کریں اپنے بالوں پر اور صبح میں آپ اپنے کسی بھی فیاروٹ سمپو کے ساتھ اپنے بالوں کو واس کر سکتے ہیں بہت ہی فائدیمند فرینس آپ کسی بھی عمر کے ہوں اس اوئل کا یوچ کر سکتے ہیں اسے کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے تو اس اوئل کو آپ کو انگلیوں کے مدد سے بالوں کی جڑوں میں اچھی سے لگانا ہے اور بالوں کی لیندھ میں بھی لگانا ہے اس طریقے سے لیجئے اور آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں ہلکی سی مساج کرتے ہوئے آپ اسے لگا لیں رات کو سوتے سمیں اور صبح میں واس کر سکتے ہیں آپ کو ڈیلی یہی پروسس کرنی ہے تو فرینس اوئل کی ریمیڈی اگر آپ سب کو پسند آئیے تو فرینس فیملی میں سیر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور آج کے لئے بس اتنے ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیار اللہ حافظ